سب سے بڑا نقصان تھا جو ساری زندگی کا ہے جو ہمیشہ رہے گا ظاہر ہے وہ میرا شوہر مرید عباس ہیں جن کو بہت بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا عادل زبان جو کہ اس قتل میں برابر کا شریک ہے سی سی ٹی وی فوٹیجز بھی آپ نے اس کو دیکھا ہوگا گن بھی اس کا استنبال ہوا قدم قدم پہ وہ ساتھ تھا اس کے دونوں قتل میں وہ ابھی تک فرار ہے اور ابھی تک پولس اس کو گرفتار نہیں کر سکی اس واقعے کے بعد بھی وہ کتنے دن کراچی میں موجود رہا اس کے بعد وہ بہ آسانی بالا کوٹ چلا گیا یہ تو دیکھیں پولس انویسٹگیٹ کر رہے تو وہ اس کے پیچھے جا سکتی یقین ہے اس کے پیچھے کوئی بہت بڑا کوئی ریکٹ ہے کوئی بہت بڑے ہاتھ ضرور ہیں جنہوں نے اس کو اتنا زیادہ کانفیڈنس دیا تم کرو ہم پیچھے بیٹھیں اسی وجہ سے آج وہ اتنا ریلیکس بھی رکھتا ہے کیونکہ اس کو پتا ہوگا میں نے کر دیا شاید میں چھوٹ جاؤں گا اور شاید وہ طاقتیں پولس سے اس کو اتنا ریلیو دلوا بھی رہی ہیں لیکن یہ میں ضرور کہنا چاہوں گی کہ انویسٹگیشن صحیح سے ان تمام افراد کے ساتھ ہونی چاہیے دیکھئے قتل کی وجہ بنی تھی پیسہ جو وہ انویسٹرس کا واپس نہیں کر رہا تھا میں تو یہ کہوں گی کہ ابھی جو یہ کام ہے وہ عادل زمان کوئی نہیں گرفتار کر سکے جو اتنا بڑا اور معاملہ پیچھے بیٹھا ہے وہ کر بھی نہیں سکتے شاید اس کو صحیح طریقے سے solve ناب کے ہاتھ میں جاتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ پھر اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے اور یہ معاملہ کس طرح سے solve ہوتا ہے بہت سے لوگ نے میرے حضبن سے پوچھا کہ یہ ایسا ایسا ہے کیا ہے یہ طریقہ آپ ہمیں بھی بتائیں میرے حضبن نے کہا کہ ایسا ایسے ہے آپ بات کرنے آتف زمان سے تو ان باقی افراد نے بھی آتف زمان سے کانٹرکٹ کیا اور انہوں نے کہا جی ہم بھی پیسے لگانا چاہتے ہیں اس کے اندر ہمارے جو ایک اماؤنٹ تھی وہ کچھ اور تھی اس میں اتنے افراد جو کہ میڈیا کے تھے انہوں نے بھی اپنے اپنے لگائے وہ ان لوگوں کی اس کے اندر اماؤنٹ سے جس کو کاؤنٹ کرو تو وہ اتنا بنتی ہے ہماری خود کے ذاتی اتنے کروڑوں روپے نہیں ہے قانون نافذ کرنے والے ایسے بہت سے ادارے بھی ہیں اور ایسے ادارے ہیں جن کے میں کیا نام لوں ظاہر ہے جن کے پاس جن کے پاس یہ تمام نام ہیں وہ ان چیزوں سے بہت بہتر طریقے سے جانتے ہیں اگر وہ تک بے وکوف بن گئے تو ہمارا کام دیکھیں ہم تو سٹیوڈیو میں جا کے نیوز پڑھتے ہیں اور نیوز پڑھ کے آ جاتے ہیں یقیناً جب وہ قانون نافذ کرنے والے ادارے وہ ہیں جو پولس سے بھی اوپر کے ہیں تو ظاہر ہے پھر وہ بھی کچھ نو کچھ تو کریں گے یہ ہو سکتا ہے بیٹھ کے دیکھ لیوں کیونکہ میرا ان سے کوئی کانٹرک نہیں ہے اس لیے میں ان کے بحاف پر کچھ کہنی سکتے جو کتنا غلط ساری کالکولیشنز چل رہی ہیں تین سو کروڑ سے اوپر کا چکر ہے اتنے کروڑ سے اوپر کا چکر ہے انویسٹیگیشن ہوئی نہیں ہے آپ مجھے یہ بتائیے کہ پیسوں کے معاملات پر اب تک انویسٹیگیشن ہوئی ہے ابھی تک کوئی چیز سامنے آئی نہیں ہے تو لوگ یہاں پر اتنی بڑی بڑی باتیں کیسے کر سکتے ہیں